ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچہ آلہ حضرت کا پجھتا ہے اور پجھتا رہے گا اٹھتا ہے آلہ حضرت کا آلہ حضرت ہماری شان ہے آلہ حضرت ہماری جان ہے بولو تمام سننے حانفی بریلی بھائی بہن کو میرا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ عجیم انساری ہے اور یہ رافجی ہے اور یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے یہاں پہ پتہ لگ گیا ہے جس مدرسے کا اس نے نام لیا ہے میں اس مدرسے کو سرچ مارا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے مدرسہ انساریہ گھر کے ہے تو سرچ مارا ہوں تو یہ پتہ چلا ہے آن لائن یہاں پہ ایجوکیسن دیا جاتا ہے جو اس کا برانچ الگ الگ ہے اور یہ رافجیوں کا ہے یعنی منہان جی کا ہے اور اس طرح کا ہمارے انڈیا میں چل رہا ہے تو میں تمام ان بھائیوں سے میں کہوں گا اس عجیم انساری سے یہ پوچھے کہ جب اللہ کی قسم کھانے کے لئے بتایا گیا تو یہ کیوں نہیں کھا رہا تھا اور اُلٹا ہمارے جمسے دلی قادری پہ یہ لگا رہا تھا تمہارے پہ لانت ہو اس طرح کا ماملہ آوڈیو میں بک رہا تھا اور اگر یہ فرسٹ والی یہ والی آوڈیو اگر آپ لوگ نہیں سنے ہیں وہاں بھی دیبندی ایکسپورچ چینل پہ ڈالا ہوا ہے اور جتنے بھی بھائی اگر اس آوڈیو کو نہیں سنے ہیں تو سن سکتے ہیں جا کر وہاں بھی دیبندی ایکسپورچ چینل پہ اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ اگر ایک چینل بند ہو تو دوسرا پہ بھی کام کر سکے اور یہ آوڈیو آپ سنیں گے اور سننے کے بعد اس عجیب انساری کو کول کیجئے اور یہ کہیے کہ تم کس مدرسے سے فارغ ہو تم جرا کھل کر سامنے آؤ اور بتاؤ عوام کو بے اکوب مد بناؤ اور یہ آج کل بڑے بڑے عالموں کا بڑے بڑے مفتیائی کرام کا رت کرنے پہ لگا ہوا ہے تو یہ چھپا ہوا ہے تو آپ لوگ اس آوڈیو کلپ کو سنیں اور جدہ سے دہ لوگوں تک سیر کیجئے ججا کر اللہ خیر جی ہالو ہالو ہاں ہالو جی عجیب انساری صاحب بات کریں جی عجیب انساری صاحب یہ جو مفتی عثمان صاحب مزوہی قبلہ جو ہے نیپال کے ان کا نمبر ہوگا آپ کے پاس جی 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 جرا دے ری جے بڑی مہربانی ہوگی 248 لیکن یہ ساید نیپال میں رہتے ہیں نا ہاں نیپال میں رہتے ہیں نا یہ نیپالی نمبر یہ نیپالی نمبر یہ نیپالی میں رہتے ہیں نا ساید ہاں وہاں کے مقی آدم ہاں پہنچل بھائی اس آوڈیو میں اس مفتی نے امین القادری صاحب کو گمراہ بولا ہے ہاں یا نا توبہ کرنا چاہیے مطلب اس مطلب واقعہ سے جو مطلب دھوڑی کا دھوڑی اور بھی دیگر واقعہ ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا یہ بات ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں اس کے تعلق پہ تو دھووی والے واقعے کے تعلق سے بولا انہوں نے ہے نا اب لگائیے اس کو کول آپ دیکھیں میں اس کا بھوٹ کیسے اتارتا ہوں جو 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 مطلب کبڑے میں سوال اور جواب ہو رہا تھا نا ہاں ہے ہاں ہاں وہی وہی اسی میں بات ہوئی ہے نا ان کے ہاں چلے اب لگائیے اس کو پ филь عزیم انساری کو لگاؤا ہاں ہاں لگاؤنا اب تو اس کا بھوٹ اتارا ہوا ہے لگا ہے عزیم انساری ہی بات کر رہا تھا آپ کو عواص پکڑ میں نہیں آتا ہے لگاؤ اچھا دیکھیں رکھیں ہلو ہلو عظیم صاحب آواز آ رہی ہے عظیم صاحب یہ جو ابھی آپ سے بات ہوئی تھی تھوڑی در پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مفتی عثمان صاحب نیپالی صاحب جو مفتی شہر قاضی ہیں انہوں نے امین القادری صاحب کو گمراہ کہا ہے تو وہ تو دھوڑی کے واقعے پہ بات ہو رہی ہے آپ کیوں سے میرے اسی بات ہوتی رہتی ہے نہیں سنیے دھوڑی کے واقعے پہ تو نورانی میاں کے صاحب زادے نے بھی یہ واقعہ پیش کیا تھا اسٹیٹ پر ویڈیو موجود ہے دھوڑی کے واقعے پر نہیں کہا ہے تو سید امینو میرے چینل پر بھی ان کا ویڈیو تو آپ نے نورانی میاں کے صاحب زادے کا رکھ کیوں نہیں کیا دھوڑی کے واقعے پر نہیں کیا ہے انہوں نے دھوڑی کے واقعے پر اتنا سکتی نہیں کیے اچھا ان کے گمراہ کن بیانوں پر ہو رہا ہے ان کے گمراہ کن بیان وہ ان سے پہنچے ہیں ابھی جو آپ نے من نورانی جو ابھی آپ نے جو اس پر حکم لگایا ہے گمراہی کا کہ ان کو گمراہ کھا ہے اس واقعے پر کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا نہیں سمجھ نہیں پائے ہو پھر تم نے بتا دیتا ہوں ابھی آپ سے میری بات ہوئی تھی نا آپ نے ابھی تو بولا تھا وہ ریکارڈنگ ہو تو آپ لگا دیجئے ہمارے سامنے پہنچا دیجئے میں کیا کہا ہوں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ نے یہ کہا کہ مفتی صاحب نے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کیا کفر کا فتوہ لگایا ہے آپ نے کہا نہیں گمراہی کا فتوہ لگایا ہے مولا کیا بولا ہے کہا وہ گمراہ ہے ہاں تو تمجیتوں کی چیز سے کیا ہے کی چیز سے لگایا ہے آپ یعنی پوائنٹ تو سمجھیں میں نے آپ سے مہتبر عالم میں نے آپ سے سنیے سنیے گمراہت ان دیانات ان سے پہنچے ہوئی ہیں سنیے سنیے سارے گمراہت ان دیانات سنیے ہوئی ہیں میری بات نہیں سن رہے آپ آپ سے میں نے کہا کہ اہل سنت کے مہتبر عالم کا فتوہ لگے دے سکتے ہیں آپ نے کہا کہ شہر قاضی مفتی عثمان صاحب قبلہ نے گمراہ کا فتوہ دیا ہے میں نے بولا لکھت روپ میں دیا ہے آپ نے بولا نہیں آوڈیو میں دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا میرے چینل پہ آوڈیو موجود ہے میں وہ ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں میری بات نہیں سمجھ رہے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ میں آپ کو بہت اچھی کتاب پہلے بات سنیے جس سٹیٹ پر امین القادری صاحب تقریر کر رہے ہیں آپ اس سٹیٹ پر دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہو ہیں تو سنیے تو سب کے خلاف آپ کو گمراہی کا فتوہ دینا پڑے گا تاہید کرنے والے کو گمراہ نہیں کہیں گے آپ جو تاہید کر رہا ہے اس واقعے کے بات سن لیجئے ضروری نہیں ہے کہ کسی تک گمراہی کسی تک پہنچی ہو اچھا ایک بات بتائیے امین القادری صاحب نے امین القادری صاحب صاحب نے آپ کی جائداد وائدہ خرپ لی ہے کیا اب سنیے میں بتا رہا ہوں نا مفتی آزم اترا کھنڈ مفتی ظلفکار نائمی صاحب فتوہ اترا کھنڈ میں جا کے دیکھئے ان پر پوکر کا بھی فتوہ لگایا ہے کس کے اوپر اربا کا عائدہ یہی اپنے سید امین القادری صاحب کے اوپر جو فتوہ لگا تھا سنیے میری بات انہوں نے توبہ کر لی تھی رجوع کر لیا تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی اب جو آپ نے گمراہی کا فتوہ لیا ہے آپ نے مجھے نمبر نہیں چاہیے آپ نے جو ابھی جھوٹ بولا ہے عظیم صاحب ابھی آپ نے جو جھوٹ بولا ہے ابھی آپ نے جو جھوٹ بولا ہے سفید جھوٹ بولا ہے کہ جس نے یہ تقریر کیا ہے جس نے مجھ کو دیکھا اللہ نے دیکھا اس کے اوپر مفتی عثمان صاحب شہر قاضی نے گمراہی کا فتوہ لگایا ہے اپنی وائس میں بولا ہے میں نے آپ سے وائس مانگا آپ نے مجھے لنک دیا سنو ایک منٹ سنو ایک منٹ سنو اچھا آپ کی فراغت کہاں سے ہے عظیم صاحب آپ کی فراغت کہاں سے ہے جب بیانات کہتا ہوں نا تو یہ ایک بیان نہیں ہوتا یہ جمعہ ہے بیانوں کی جمعہ ہے بیانات بیانات بیان کی جمعہ ہوتی ہے یعنی ان تک بہتے ہیں جو بمراسل ہیں عظیم صاحب عظیم صاحب عظیم صاحب آپ کی فراغت کہاں سے ہے آپ کی فراغت کہاں سے ہے آپ کی فراغت اسلام انست panelists یہ کس کا مدرسہ ہے جی اہل سنت محافز ہے prefi اسوں ایل سنت م metros неёкого طرف جانا حضرت کا ہے مسئل کے حال حضرت منسلت کا مدرسہ ہے ہے چٹچ ہیں چو میاں کیا چچھ چچ sheep مدرسے کا نام لیا ہے دیکھئے بڑا بڑا یہ نہیں جو آپ نے مدرسے کا نام لیا آپ اس کی چینل پر دکھا سکتے ہیں کہ مسئلہ کی آلہ حضرت کا مدرسہ ہے آپ کی اوقات دکھانی ہے نا مجھ کو کیونکہ آپ سے تیار سے بات کر رہے ہیں میں نے پیار سے بولا یہ سنو 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 تمہیں جھوٹوں سے مارا میں نے دھبا دھبا کے مارا تمہاری ساری ریکارڈنگ یوٹیوب پر ڈال دی میں پوچھ رہا ہوں آپ جہاں سے فارغ ہیں وہ سند وہ سند آپ اپنے چینل پر دکھا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کی آلہ حضرت کا مدرسہ ہے میں نے اس نے بھگایا دور دور کیا لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے تجھ کو ساری دلیل دی تُو نے ابھی تک تاہیرال پادری کا سور کا اس کھنجیر کا رد نہیں کیا اپنے چینل پر آج 20 دن ہو گئے تاہیرال پادری جو تیرا ناجائز باپ ہے تُو نے اس کا رد نہیں کیا ابھی تک پتاوہ تاجس شریعہ پتاوہ شہر بخاری میں نے سارے پتاوے دکھا دیئے لیکن تُو جاہل نے یعنی چوتی آدمی نے ایک بھی پتاوہ نہیں دکھایا اللہ کی لانا تو جھوٹوں پر آمین بول تُو نے بولا کہ وہ مدرسہ جہاں سے تُو فارغ ہے وہ مسئلہ کی آمین بول تُو نے بولا کہ terror ہے وہ مدرسہ مسئلہ کی آمین بول میں کہہ رہا ہوںم انہوں نے جس مدرسے سے تُو نے فراغت حاصل کی ہے وہ مدرسہ مسئلہ کی آمین بول ہے تو نے بولا وہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا مدرسہ ہے تو اس پر جھوٹو جھوٹو پہ اللہ کی لانت و آمین بھول مسئلہ کے آلہ حضرت کا مدرسہ نہیں ہے را فضیوں کا مدرسہ سن 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 وہ مدرسہ آلہ حضرت کا نہیں ہے بھاگنا نہیں بھگوڑے اے جھوٹے مکار دیکھیں سامین اگرام اس کی چوری پکڑی گئی یہ جس مدرسے سے فراغن حاصل کر کے آیا ہے وہ مدرسہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نہیں ہے اب یہاں سے یہ پتہ لگا یہ خبیص اسی لئے مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام لے کر کے برنام کر رہا ہے یہ تاہیر القادری کا پٹھو ہے حرام خور بیس دن ہو گئے ابھی تک اس کا اس نے رد نہیں کیا اور اس نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک جھوٹ اور بولا ہے کہ مفتی عثمان صاحب نے اس بیان پر جو امین القادری صاحب نے دیا ہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا اللہ کو دیکھا گمراہی کا فتوہ دیا اور حالانکہ اس آوڈیو میں گمراہی کا لفظ ہے ہی نہیں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان کو توبہ کر لینے چاہیے تو توبہ کر لینے چاہیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے گلتی ہوئی توبہ کر لینے چاہیے ان کو گمراہ نہیں بولا گمراہی کا فتوہ نہیں دیا لیکن اس نے خبیص نے اپنے آوڈیو میں کہا ہے کہ امین القادری گمراہ ہے ٹھیک ہے جمسید بھائی سن لیا آپ نے یہ جی میں سننا ہوں عزیم صاحب بھی لائنے پہ ہے عزیم صاحب آپ اگر حلالی کے بچے ہیں تو جس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل کی آپ ثابت کریے وہ مسئلہ کے عالی عزت کا مدرسہ ہے سن رہے ہیں اور یہ خبی یہ کہتا ہے کہ گالی گلوز کرتے ہیں اب گالی تم نے بکھی آ کر کہ کتنی گالیاں تم بکھتے ہو وہ سب عوام کو سنائی جائے ہیں ابھی یہ دیکھیں گالی گلوز کرنے لگے ہیں سمجھ گئے موسیقی